تیزی سے بدلتے اس آدھونک دور میں اپنی رشتویدہ کی سامگری کو برہانے کے لیے اور روزانہ یوز میں لائی جانے والی چیزوں کے استعمال کو اور آسان بنانے کے لیے لگاتار نئی نئی چیزوں کا عوشتکار ہو رہا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بناتے سمیں کئی ہانی کارک کیمیکل پروسیسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسی چیزوں میں کیمیکلز کی ادھیکتہ کی وجہ سے یہاں وستویں ہمارے صحت کے لیے ہانی کارک بن جاتی ہیں پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آج کا لوگ ان وستووں سے ہونے والے بورے پاری ناموں سے انجان لگاتار ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ایسی کوئی بھی وستو جو کی پراکرتک نہیں ہے یا پھر جسے منوش سے نے کیمیکل کا استعمال کر کے بنایا ہے وہ اگر کسی بھی طرح ہمارے شریر میں پرویز کر جاتی ہیں تو ہمیں چھوٹی سے لے کر کئی گمبھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی پچھلے دس سالوں میں کیڈنی اور ویفروں کی بیماریاں لیبر کی خرابی اور کینسر جیسے گمبھیر بیماریاں فیلنے کے پیچھے اسی پراتیسہ سے زیادہ انسانوں دوارہ نروت انہیں کیمیکل یکت چیزوں کا ہاتھ ہے ہمارے آس پاس کیمیکل سے بنی چیزیں اتنی زیادہ فیل چکی ہیں کہ ہم جانے ان جانے میں ان کا استعمال کر ہی لیتے ہیں حالانکہ ان سے ہونے والے بورے پرینام ان کے ایک بار کے استعمال سے نظر نہیں آتے لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ یا دھیرے دھیرے ہمیں اندر سے پرابہاویت کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یا ایک دن کسی بڑی بیماری کے روپ میں ہماری زندگی سے عمر بھر کے لیے جھوٹ جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں تین ایسے ہی سادھارا لیکن خطرناک وسطوں کے بارے میں جن میں کیمیکلز کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہیں اور آج کل جن کا استعمال دگنی رفتار سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سٹائرو فوم سٹائرو فوم سے بنے گپ اور ڈسپوجول پروڈکٹس کا استعمال آج کل بڑھتا ہی جا رہا ہے زیادہ تر ان کا چائے کافی یا سوفٹ رنگ جیسے کی کول رنگ جیسی چیزوں کو پینے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے سٹائرو فوم پولی اسٹائریم پلاسٹک سے نرمت ہوتا ہے یا پلاسٹک کی گیس سے بنی ہوئی بہت چھوٹی چھوٹی بول سے مل کر بنا ہوتا ہے یا ایک طرح کا تھرموکول ہی ہے لیکن یہ سادھارا تھرموکول سے زیادہ سخت اور مجبوط ہوتا ہے جن گیسز کے ذریعے انہیں ہلکہ بنایا جاتا ہے اور ان کی پوری نرمان پرکریا میں جن کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں ہمارے ہلتھ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس میں پائے جانے والے کیمیکل کا جب جانوروں پر پریکشن کیا گیا تو اس میں کچھ ایسے تطور پائے گئے جو ہمارے سریر میں کینسر تک پیدا کر سکتے ہیں سٹائرو فوم میں جب گرم لیکویڈ ڈالا جاتا ہے تو اس میں موجود پولی اسٹائرین مٹیریل اس گرم لیکویڈ میں گھننے لگتا ہے اسی لیے کئی دیس میں اسٹائرو فوم سے بنے کپ پر پوری طرح پراتی بند یعنی کہ بین لگا دیا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگینائزیشن کے انسار اسٹائرو فوم سے کینسر ہونے کے ساتھ ساتھ ہائرائیڈ پرابلم آخوں میں انفیکشن کف تھکان گمزوری اور توچہ رگ ہونے کی سمبھاؤنا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کولڈ رنگ پانی اور تھنڈی چیزوں کا اسٹائرو فوم سے بنے برتن میں سیون کرنا اتنا برا نہیں ہوتا لیکن چائے کافی اور سوپ جیسے بہت تیز گرم چیزیں ان میں ڈالنے پر یا نیورو ٹاکسک بن جاتا ہے جو کی ہماری دیماغ کی نرسوں کو بہت زیادہ کمزور بنا دیتی ہے پلاسٹیک کے وجہ سے انہیں دیر سائیکل کرنا بھی ایک بہت مشکل کام بن جاتا ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے واتاورن کے لیے بھی بہت ہانکہ رکھے اگربتی ہمارے دیشت میں پوجہ کے دوران یا پھر کسی بھی دھارمی کام کو کرتے سمیں اگربتی کا استعمال ہوتا ہی ہے اور جو لوگ بھگوان کی روز روز پوجہ نہیں کر سکتے وہ لوگ کیول دیا اور اگربتی جلا کر ہی بھگوان کے پرتی اپنے شردھا کو ظاہر کرتے ہیں اگربتی کا استعمال بھارت کے علاوہ چائنا جاپان اریبین کنٹریز اور ویتنام جیسے کئی اسین کنٹریز میں کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگربتی سے نکلنے والا دھوان سگریٹ کے دھویں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اٹلی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق اگربتی سے نکلنے والے دھویں سے پولی آرومیٹک ہائیڈو کاربن اور کاربن منوکسائیڈ جیسی خطرناک گیسج نکلتی ہیں جو کی لنگس کینسر تک پیدا کر سکتی ہیں اور چونکہ ہم اگربتی کو اپنے گھر یا آفیس کے اندر جلاتے ہیں اسی لیے اسے نکلنے والی خطرنا گیسج لگاتار ہمارے شانس کے ذریعے ہمارے شریر میں پرویش کرتا رہتا ہے جس کا پربھاؤ سمع کے ساتھ ہمارے دماغ اور توچہ پر بھی ہونے لگتا ہے چاہے اگربتی جلانے سے خوشتبو آتی ہو لیکن اس سے گھر کے واتاورن پر بہت برا پربھاؤ پڑتا ہے اگربتی کی خوشتبو تیجی سے اس لیے فیلتی ہے کیونکہ اس میں کیتھلیٹ نامہ کیمیکل پائی جاتی ہے اور بجھنے کے بعد بھی اگربتی میں موجود کیمیکل پانچ سے چھ گھنٹے تک گھر کے واتاورن میں موجود رہتا ہے ایسے میں جن لوگوں کو لنگس سے سمبندید پروبلم ہے یا جو لوگ ایستما کے پیسنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے یا بیماری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جو لوگ اگربتی کے دھویں کے سمبھرک میں رہتے ہیں انہیں سمائے کے ساتھ ساتھ سواستن سے سمبندید کوئی نہ کوئی پروبلم ہوتی رہتی ہے اگربتی کے دھویں کا ہمارے ریسپیریٹری سسٹم پر بہت برا پربھا پڑتا ہے اور ساتھ ہی یا نیورولوجیکل اور کارڈیولوجیکل پروبلم بھی پیدا کر سکتا ہے سگریٹ کے دھویں سے ڈیر گنا زیادہ خطرناک ہونے کی وجہ سے جب اس کا دھویں ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے شتریر میں پرویس کرتا ہے تو اس سے ایک کیوٹ برونکائٹیس ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے سواست کے لیے خطرناک ہونے کے ساتھ اگربتی استعمال نہیں کرنے کے پیچھے ایک دھارمک پہلو بھی ہے بہت ساری کمپنیز اگربتی بنانے میں بانس کا استعمال کرتی ہے اور ہندو دھرم میں بانس کو جلایا نہیں جاتا کیونکہ بانس کی لکڑی کو جلانے پر نکلنے والا دھوان اور آگ دیکھنا ہندو دھرم میں افشغن مانا جاتا ہے اور اسے ناس کا افراتیک سمجھا جاتا ہے اسی لیے کسی بھی ہون اور پوجا میں بانس کی لکڑیوں کا استعمال نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ چیتا میں بھی بانس کی لکڑیوں کو نہیں جلایا جاتا جوتیر شاستر میں پتر دوش سب سے بورے دوشوں میں سے ایک بتایا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آسانتی فیلتی ہے اور جیون کے ہر خششتر میں عرصہ فلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی گرانتوں میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ بانس کو جلانے سے پتر دوش ہوتا ہے اب ذرا یہ سوچئے کہ ایک اور آپ اگر بطی جلا کر بھگوان کے سامنے اچھے فلو کی کامنا کر رہے ہیں وہیں دوسری اور آپ اپنے گھر میں اگر بطی جلا کر بیماری اور نگٹیویٹی کو برہوا دے رہے ہیں اسی لیے اگر بطی کو استعمال کرنے سے پہلے یا پوری طرح پتا کر لیں کہ وہاں کیمیکل فری ہو اور اس میں بانس کی لکڑیوں کا استعمال نہ کیا گیا ہو مچھروں کو مارنے والے کوئل اور ریپیلنٹ کا مچھروں کے ساتھ ساتھ ہر جیویت پرانی پر اثر ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مچھروں کو بھگانے والے کوئل اور ریپیلنٹ میں زہریلی پدارت کا استعمال ہوتا ہے اگر آپ روزانہ 5 سے 6 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ سمیں مچھروں کو بھگانے والے کوئل یا ریپیلنٹ کو جلا کر اس میں سانس لیتے ہیں تو اس سے نکلنے والے کیمیکل کا ہمارے سواست پر بہت برا اثر ہوتا ہے صبح ارتے ہی سر میں درد یا بھاریپن محسوس ہونا یا آلس اور تھکان ہونا رات بھر مچھر بھگانے والے کوئل اور ریپیلنٹ میں سانس لینے کا نتیزہ ہوتا ہے ہانیکارہ کیمیکل ہونے کی وجہ سے یا فیفروں میں خرابی سانس فلنا کف اور ایستھما جیسی بیماری کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور خاص کر چھوٹے بچوں کے صحت پر اس کا بہت برا پربھاو پڑتا ہے کام عمرے کے بچوں کے چھوٹے فیفرے اس سے ہونے والے برے پربھاو کو سہین کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں ایسے میں انہیں الرجی اور کام عمرے میں ہی ایستھما ہونے کی سمبھاؤنا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفیکرشن پر پسند کر دیں تاکہ ہم جب بھی اپنی اگلی ویڈیو ڈالیں آپ کو نوٹیفیکرشن مل جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گود بائے